موسیقی 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 یوٹیوب چینل کی یہ پیش کش آجی تصمیم عارف کی آواز بھی ملاحظہ کیجئے گا موسیقی سب سے پہلا حج ہے میرے بھائیوں کس نے کیا سب سے پہلا حج ہے میرے بھائیوں کس نے کیا تاج سے باب اور تاری خی سنو اکوا کیا تاج سے باب اور تاری خی سنو اکوا کیا تاج سے باب اور تاری خی سنو اکوا کیا سب سے پہلا حج ہے میرے بھائیوں کس نے کیا سب سے پہلا حج ہے میرے بھائیوں کس نے کیا موسیقی 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 پہلا گھر کا باب نام درحسل باہک میں خدا زیب و زینت دیکھ کے مخلوق جھومی مرابا یہ فرشتوں نے سنا فرمانے رب العالمی کر دیا تامیر کعبہ آ گئی ساتھ حسین جب ہوئی پیدائشِ آدم و فضلے کی بریہ آئے جنت سے زمین پر سن کے فرمانے خدا ساتھ تھے جبریل ان کی رہبری کے باستے کیسے کیسے تیہ کیے لوگوں انہوں نے راستے درمیان مکہ میں پھر وہ ہوئے آ کر مقیم درائیقت تھی یہی تو مرضیِ ربِ کریم کعبت اللہ کی جگہ پانی تھا میرے بھائیوں جھاگ پھر پیدا ہوئے اس میں اے پیارے مومنوں جھاگوں سے پھر ہو گئی روحِ زمین کی عبتدہ مارا پر جبریل نے اس پہ بحکمِ کی بوریاں ساتھ پیدا ہو گئے تب قاطبہ حکمِ خدا ساتھ پیدا ہو گئے تب قاطبہ حکمِ خدا ساتھ پیدا ہو گئے تب قاطبہ حکمِ خدا ہو گیا اس سے ہی پیدا اسل میں تہتُ السرا ہو گیا اس سے ہی پیدا اسل میں تہتُ السرا ہو گیا اس سے ہی پیدا اسل میں تہتُ السرا موسیقی پانچ چٹانوں سے پھر اس کو ملائک نے بھرا جودی و لبنان تور اور تورے سینہ و حرا ڈالی کعبہ کی بنا آدم نے با حکمِ خدا ہر فرشتہ وجہ تمہیں دیکھتے ہی جھوم تھا چاروں جانب ہو گئی تامیر بنیادیں سنو خوب برو کا بابا بنا اس طرح سے اے مومنوں قیمتی آفو دلائے خلق سے روح الامین تھا نہایت ہی نفیسو امدعو بے حد حسین نصب اس پتھر کو اس کے درمیاں پھر کر دیا سامنے اس کے نمازیں وہ لگے کرنے ادا لے گئے عرفات پہ جبریل ان کو برملا آ گئی حبہ بہا پر دل خوشی میں جھوم تھا پہنچے مزدلفا پہ دونوں ہی کیا شب بھر قیام ہو گیا حجاج پہ واجب ٹھہرنا یہ مقام شیش نے بھی اس کے کارے خیر میں حصہ لیا شیش نے بھی اس کے کارے خیر میں حصہ لیا جو مغٹی وجد میں ہر شیکیا شکرِ خدا جو مغٹی وجد میں ہر شیکیا شکرِ خدا جو مغٹی وجد میں ہر شیکیا شکرِ خدا موسیقی موسیقی آیا جو طوفانین تو یہ عمارت ڈھے گئی موجے طوفا میں ہر ایک دیوار اس کی بہ گئی جب ہوئے مبوس عبراہیم جھوم اٹھے تھے سب یہ ہوا اے مومنوں پھر ان کی جانب حکمِ رب تم کرو تعمیرِ کعبہ اے میرے پیارے خلیل اور دیواریں بھی مستحقم بناو برسابیل فکر دامن کیریے سنتے ہی ان کو ہو گئی التجا کیا الہی ہے جگہ وہ کونسی کر دیا مطلع جگہ سے ان کو رب پاک نے سنتے ہی حکمِ خدا تامیر میں وہ لگ گئے اور دنیا دے قدیمی سے شروع وہ ہو گئے کی مدد اس کام میں نو عمر اسماعیل نے لاتے تھے پتھر پہاڑوں سے جنابِ اسماعیل پیار سے دیوار پے اس کو وہ چلتے تھے خلیل اس طرح دیوارے چاروں سمت ہی بننے لگیں اس طرح دیوارے چاروں سمت ہی بننے لگیں تھا بڑا ہی خوب رو منظر اے لوگو بل یقین ہاں بڑا ہی خوب رو منظر اے لوگو بل یقین ہاں بڑا ہی خوب رو منظر اے لوگو بل یقین ہو گئی تھی قدسے اونچھی مومینوں دیوارے جب آئے ایک پتھر کو لے کے حضرت جبریل کب کام پتھر پے کھڑے ہو کر وہ پھر کرنے لگے دامانے دل کو وہ نورے ایماں سے بھرنے لگے جیسے جیسے ہوتی تھی دیوارے اونچھی مومینوں ہوتا جاتا تھا وہ پتھر اور اونچھا مومینوں اس طرح با فضل اقتا میر کعبہ ہو گیا جس نے بھی دیکھا وہ اس پہ دل سے شہدہ ہو گیا ہے گرے کعبہ پہ پتھر سامنے رکھا ہوا ہے نشانے پائے ابراہیم اس پہ مرحبا ذکر اللہ اللہ اس کا آیا ہے قرآن میں میں قیاء کس طرح سے کر پاؤں کچھ بھی شان میں پھر ہوا ارشاد ربانی جگہ کو کر دو سا با خوشی اس کا کرو مہبوبو میرے تم تواب حج عدا خود بھی کرو تم اے میرے پیارے سنو حج عدا خود بھی کرو تم اے میرے پیارے سنو اور سب آئے عدا کرنے اسے ایلا کرو اور سب آئے عدا کرنے اسے ایلا کرو اور سب آئے عدا کرنے اسے ایلا کرو موسیقی موسیقی الت جاتی آپ نے یہ اے میرے رب العلا کس طرح مخلوق تک پہنچے گی میری یہ صدا رب نے فرمایا صدا دے تو اے پیارے نیک نام فضل سے میرے صدا تیری سنیں گے خاص و عام حج عدا کرنے یقیناً سب یہاں پر آئیں گے اور حاجت سے سوا آ کر یہاں پہ پائیں گے دیکھنا ہر خطے سے انسان یہاں پہ آئے گا پوری ہوں گی آرگوئے اور ترقی پائے گا سن کے یہ فرما نے رب العالمی دیوں صدا فرض حج ہے مومنوں آؤ اسے کرنے عدا گونجی ہر چھوٹے بڑے کے کانوں میں لوگوں صدا کونے کونے میں یہ پہنچی لوگ با فضل خدا ہو گئے حاضر سبھی لپیک ہر ایک نے کہا گونج اٹھی تھی ہر ایک جانب صداعے مرحبا ہو گیا تھا شاد منظر دیکھ کے ہر ایک بشر ہو گیا تھا شاد منظر دیکھ کے ہر ایک بشر تھا نظارا در حقیقت ہو برو پیشِ نظر تھا نظارا در حقیقت ہو برو پیشِ نظر آنے زالہ در حفیبت اوبرو پیشے نظر پیڑ پودوں پیل گھوٹوں نے سنی ان کی زدہ جذبہ دیدار ان سب میں بھی پیدا ہو گیا جھوم اٹھے آلمیں فرحت میں سب شجر و حجر کہہ رہے لفظ اللہ اللہ سب ہی دھوم کر دید کرنے آئے چوپائے پرندے با خوشی تھا سبحان اللہ خوش با فضل خالق ہر کوئی یہ کہا رب نے عبادت گاہ ہے پیارے میرے اس جگہ پہ شرک ہر کس نہ کبھی کوئی کرے پاک و ساف و کریاں پر آئے ہر ایک آدمی ہو نہ داخل اس جگہ نہ پاک انسان کوئی بھی رحمت و انوار کی برسا تو ہوگی ہر گھڑی دید کر لے گا جو اس کی پائے گا عظمت بڑی یوں کیا حج سب سے پہلے بیارِ عبراہیم نے کر دیا حج فرض خالق نے سنو اس روز سے تاج سچ ہے حج بیت اللہ کو جاتا ہے جو تاج سچ ہے حج بیت اللہ کو جاتا ہے جو دولت ایمان با فضل خدا پاتا ہے وہ دولت ایمان با فضل خدا پاتا ہے وہ دولت ایمان با فضل خدا پاتا ہے وہ موزن سامین حضرات ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں تاج اسلامیک یوٹیوب چینل کی یہ فخریہ پیش کش اس واقعے کو لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج نشولہ سبل نے میوزک سے راجو خان جی نے سوارا ہے ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریگنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے آواز سے سجایا ہے حاجی تصنیم عارف سید پربدایونی نے یہ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے میرے نبی کی عطا سے کس طرح ان صحابی رسول کی موت تل جاتی ہے ان کو کچھ دن کی زندگی اور مل جاتی ہے یہ واقعہ آپ سنیں گے تو یقینہ نچہ لگے گا ایک صحابی رسول جو نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے ہر وقت ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے ایک دن جبریل امین نے آ کر بتایا پیارے آقا کو کہ ان صحابی رسول کا کل زہر کی نماز کے وقت انتقال ہو جائے گا آقا نے یہ خبر ان تک ظاہر نہیں ہونے دی اور پوچھا تمہاری کوئی خواہش تو کہا کہ حضور میں پھیٹ بھر کے میٹھا کھانا چاہتا ہوں تو دیکھئے میرے آقا نے ان صحابی رسول جو تھے ان کی یہ حسرت کس طرح پوری کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے میں اپنی چچا ذات بہن سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے چچا بہت مالدار ہیں تو حضرات کس طرح میرے نبی کی عطا سے ان صحابی رسول کی شادی بھی ہوئی اور شادی کے وقت جو میٹھا حلوہ آقا نے ان کو دیا لیکن اس حلوے کو کیا انہوں نے کھایا یا پھر کسی اور نے کھایا یہ دلچسپ واقعہ آپ ملحظہ کیجئے گا بہت ہی پیارا واقعہ ہے ملحظہ کریں صحابی اے نبی کا واقعہ اے تاج سن لیجے صحابی اے نبی کا واقعہ اے تاج سن لیجے کہ کیسے تل گئی تھی موت آقا کی عطاوں سے کیسے تل گئی تھی موت آقا کی عطاوں سے کیسے تل گئی تھی موت آقا کی عطاوں سے کیسے تل گئی تھی موت آقا کی عطاوں سے تل گئی تھی موت آقا کی عطاوں سے موسیقی 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 سبھی کچھ تھی بریانے اصل میں بخشا محمد کو رسول پاک کا حدنا گدہ ہے شاہ سے بڑھ کر سبھی کرتے ہیں پیار اس سے بفضل خالق اکبر ملا تھا ان صحابی کو بھی رتبہ عرف و حالہ ملا تھا ان صحابی کو بھی رتبہ عرف و حالہ کسی بائیس ہوا قربان ہر ایک جانے والا کسی بائیس ہوا قربان ہر ایک جانے والا کسی بائیس ہوا قربان ہر ایک جانے والا وہ جو محبوبے دعور سے بڑھائی پیار کرتے تھے تصور میں بھی وہ سرکار کا دیدار کرتے تھے تھے جلوہ فرما آقا وہ صحابی پاک بیٹھے تھے عدب سے وہ رسول پاک کا ہر بات سنتے تھے غریبی کے سبب کا آکشی ہو جاتی تھی اکثر ملال سبات کا ہرگز نہیں تھا مومنوں دل پر بسی تھی ان کے دل میں اس طرح سے علفتِ آقا کہ دیدارِ نبی میں مست رہتے تھے وہ ہر لمحہ نہ تھا ان کو ذرا بھی دنیا و مابیہ سے مطلب ہمیشہ رہتے تھے وہ حاضرِ خدمت کا فضلِ رب تھے ہاں تیرے ایک دن کے اتنے میں روح العمی آئے جنابِ مصطفیٰ میں یہ بیامیں کی بریہ لائے صحابی آپ کے کل تک میں مہمہ ہے شہے پتہا یہ بادہ دو پہل ہو جائیں گے روک ست میرے آقا یہ سن کر ہو گئے خاموش و محبوبِ خدا و صدم کے لمحہ بھر میں غمگی ہو گیا تھا مومن و عالم کے لمحہ بھر میں غمگی ہو گیا تھا مومن و عالم موسیقی شہے پتہا بسد فرحت میرے پیارے صحابی آؤ تم میرے قریب آؤ گزارا کس طرح سے کرتے ہو یہ مجھ کو بتلاؤ عدب سے بولا حالِ دل سے واقف ہو میرے آقا سناوں کیا تمہیں رودہ دے غم کا یا نبی قصہ مجھے اکثر ہی فاقہ کرنا پڑتا ہے شہے پتہا میں ہوں دراصل بے بس بے سہارا اے میرے آقا لگایا اپنے سینے سے نبی نے بات یہ سنکے نظارہ دیکھتے ہی جو اٹھا تھا مسرد سے کہا محبوب دابر آپ کی ذرانہ بازی ہے جو اونچی شان ہے آقا میرے خادم نے پائی ہے نہ اس رتبے کے لائقوں میں ہے پیارے رسول اللہ ان آیت سے تمہاری ہو گیا ہے مرتبہ بھوچا ہے میری خوش نصیبی آپ جو مجھ پر مہرباں ہیں ہے میری خوش نصیبی آپ جو مجھ پر مہرباں ہیں بیاں کیسے کروں کل بوجھ گر یہ میرے شادہ ہے بیاں کیسے کروں کل بوجھ گر یہ میرے شادہ ہے کہا سرکار نے اس درجہ جو تم کو محبت ہے تو میں بھی چاہتا ہوں پوری کر دوں جو بھی حسرت ہے نہ یہ ہرگز بتایا کل تلک کی زندگانی ہے کہ بعد اس دو پہر پھر ختم یہ ساری کہانی ہے زراسہ بھی نہیں ہونے دیا احساس آقا نے عدب سے جھوم کر یہ باخوشی سرکار سے بولے تمنا ہے کہ میٹھا خالو جی بھر ہے میرے آقا مگر عرمان یہ میرا کبھی نہ ہو سکا پورا تھی خواہش شادی ہو جائے میری بھی شافع محشر چمک جاتا دلن آنے سے ہے سرکار میرا گھر فقط ایک خواب بن کر رہ گیا یہ یاشے والا ایک عرصہ ہو گیا پورا نہ میرا وہ سکا سپنا کہا سرکار نے تم چاہتے ہو کس سے ہو شادی کیا اپنے واسطے بتلائی یہ لڑکی کوئی دیکھی کہا ہاں یا رسول اللہ چچیری ہے بہن میری کہا ہاں یا رسول اللہ چچیری ہے بہن میری اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یا نبی شادی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یا نبی شادی مگر مشکل یہ ہے وہ لوگ کافی پیسے والے ہیں جدہ انداز ہیں اور تھاٹ بھی ان کے نرالے ہیں وہ دولت کے نشے میں چور رہتے ہیں ہر ایک لمحہ گری نظروں سے مجھ کو دیکھتے ہیں سب شہبت ہاں مگر بیٹی بڑی ہی باعدب اور باسلیقہ ہے ہے بے شک پیکرے شرموں حیاء کردار آلہ ہے چچا کو اتنا سنتے ہی بھلایا پیارے آقا نے کہا تم اپنی بیٹی کا نکاح اب ان سے کر دیجئے تمہاری مرضی سبابت ہے کیا بتلائیے مجھ کو اگر تکلیف ہو کوئی تو پھر انکار تم کر دو یہ سن کر پا عدب اس نے کہا آقا میرے حضرت کروں انکار تم سے ہے کہاں اتنی میری جرت تمہارے حکم پے یہ عقد کیا کر دوں میں جاں خرباں نشاور گھر کا گھر کر دوں میں تم پے نبیوں کے سلطان یہ میری خوش نصیبی ہے مجھے جو تم نے اپنایا یہ میری خوش نصیبی ہے مجھے جو تم نے اپنایا عطا ہے آپ کی میں نے جو اونچا مرتبہ پایا بتا ہے آپ کی میں نے جو اونچا مرتبہ پایا کہا سرکار نے پھر آج ہی یہ عقد ہو جائے با کیجے کے بھی گھر خوش حالی با فضلِ خدا آئے وہ بولا جو رضائے آقا ہو اس میں ہی خوش ہے ہم محربہ آپ میں ہے تو پھر ہمیں کس بات کا ہے غم رسول اللہ نے پورا نہیں ان کا عقد کروایا بہتا حلوہ عثمہ نے غنی سے لوگوں مانگوایا کیا حلوہ بھی وہ ان کے حوالے پیارے آقا نے کہا جی بھر کے حلوہ کھاؤ جا کے تم مسرک سے نہ کی امید اتنی جلد خواب ہو جائے گا پورا تھا ان کی زندگی کا واقعی یہ قیمتی لمحہ یقین ہوتا نہ تھا یہ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں پر محربہ تھا توسل میں نبی کے خالقِ اکبر وہاں سے رخصتی پا کر وہ پہنچے با خوشی گھر پر بڑا ہی خوب صورت تھا وہ ان کے واسطے منظر کیا شکرِ خدا دل اس کا نہ بھولے سماتا تھا کیا شکرِ خدا دل اس کا نہ بھولے سماتا تھا وہ گھر کا کونہ کونہ روشنی سے جگ مگاتا تھا وہ گھر کا کونہ کونہ روشنی سے جگ مگاتا تھا موسیقی 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 رب نے تو خوشیوں سے نبازہ ہے تب ظلم نبی کے آج سب کچھ میں نے پایا ہے تمہارا پیپ بھر جائے تو پھر اے اس سے بڑھ کر کیا خدا توفیق دے گا پھر کبھی کالوں گا میں میٹا دیا ہے آج جس نے کل بھی دے گا اپنی رحمت سے نہیں مایوس رہتا ہے کوئی بھی اس کی قدرت سے نہیں مایوس رہتا ہے کوئی بھی اس کی قدرت سے نہیں مایوس رہتا ہے کوئی بھی اس کی قدرت سے سوالی نے دعا دی عمر میں برکت خدا بخشے نہ آئے سامنے مشکل ہمیشہ تو پھلے پھولے دعا ہے بچوں کی تلکاریوں سے گونجے گھر آنگن بافضلے کی بریہ خوشیوں سے بھر جائے تیرا دمان یہ کہکے با خوشی سائل وہاں سے ہو گیا رخصت یہ منظر دیکھتے ہی جھوم اٹھا وہ بسد پرحل غرض یہ رات گزری با خوشی مشکلہ کچھ آئی نماز بجر کی اس نے عدا تسکین جاں پائی صحابی سے یہ باوقتیں زہر آقا نے فرمایا نگے پانی کھڑے ہو کر باہر اس گھر کی فرمانا صداروں نے کی جو آئے خبر دینا مجھے آ کر نمازِ عصر پڑھنے آئے بولے شافع محشر میرے پیارے صحابی کی ہے تم نے کیا کوئی نیکی جو جبریلِ امی کی بات نہ اب تک ہوئی پوری وہ کچھ کہہ پاتے سے پہلے ہی جبریل آ پہنچے وہ کچھ کہہ پاتے سے پہلے ہی جبریل آ پہنچے کہا خوش ہے بہت ہی یا نبی رب القلائن سے کہا خوش ہے بہت ہی یا نبی رب القلائن سے کہا خوش ہے بہت ہی یا نبی رب القلائن سے موسیقی کرائی ان کی شادی آپ نے اے رحمتیں والا کھلایا مانگنے والے کو اپنا باکشی حلوہ گوارا یہ نہیں خالق کو ہمیں آپ ہو جس کے پہاڑ اس پر مصیبت کا بھلا کس طرح سے ٹوٹے کسی باعث تو ہے دریائے رحمت جوش پر آیا توسل میں اضافہ عمر میں خالق نے فرمایا گلے سے آپ نے جس دم انہیں آقا لگایا تھا یہ رتبہ اس گھڑی ہی خالق اکبر سے پایا تھا عمل رب القلائن کو ان کا یہ بے حد پسند آیا کرم جو خاص رب پاپ نے سرکار فرمایا عطا سے آپ کی ہی ہو گئی ہے عمر میں برکت سبحان اللہ سبحان اللہ ہے یہ انسان خوش قسمت محبت تو آپ کی ہے جس کے دل میں یا رسول اللہ اسی سے رہتا ہے خوش در حقیقت ہر گھڑی اللہ محبت جو بھی دل میں تاج آقا کی بساتا ہے محبت جو بھی دل میں تاج آقا کی بساتا ہے حقیقت میں وہ ہی تو منزل مقصود پاتا ہے حقیقت میں وہ ہی تو منزل مقصود پاتا ہے موسیقی موسیقی معزز سامین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تاج اسلامیک یوٹیوب چینل کی جانت سے اس مرتبہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں حاجی تصنیم عارف سید پربدایونی کی آواز میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے روزہ دار مزدور کا سبق آموز واقعہ حضرات ایک غریب انسان مزدور انسان جو روزے رکھتا ہے ہر سال ہی لیکن اس مرتبہ روزے کی حالت میں اس کی طبیعت اچانک بگڑتی ہے ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ توڑنا پڑے گا لیکن وہ اللہ کا بندہ کسی بھی حالت میں روزہ نہیں توڑتا ہے اور پھر شام کو جب افتاری کا وقت ہوتا ہے تو کس طرح سے پروردگارِ عالم کی رحمتوں سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے ڈاکٹر بھی یہ دیکھ کر حیران ہے اس کو کس طرح سے پروردگارِ عالم نے روزے کا سلا دیا ہے آپ یہ نصیحت آموز واقعہ ملاحظہ کریں جس کو لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج رچولہ سبلے میوزک سے سمارا ہے راجو خان جی نے یہ ریکارڈنگ ہے اس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی اور یہ پیشکش تاج اسلامک یوٹیوب چینل کی ہے آواز تاجی تصنیم عارف کی ہے لیجئے ملاحظہ کیجئے روزہ دار مزدور کا سبق آموز واقعہ ملاحظہ بیا رمضان کا ہے تاجی کیے بائی سے بھرت کہ کیسے جاگی ایک مزدور روزہ دار کی قسمت بیا رمضان کا ہے تاجی کیے بائی سے بھرت بیا رمضان کا ہے تاجی کیے بائی سے بھرت کہ کیسے جاگی ایک مزدور روزہ دار کی قسمت کہ کیسے جاگی ایک مزدور روزہ دار کی قسمت کہ کیسے جاگی ایک مزدور روزہ دار کی قسمت رہا کرتا تھا بسرا میں بڑھائی نیک دل انسان شرابت میں نمائیا تھا وہ بے شک سائے بے ایمان کیا کرتا تھا مزدوری ہمیشہ ہی وہ محنت سے صدا ہی پیش آتا تھا ہر ایک سے وہ محبت سے تھی اچھائی کے مطلب نہ تھا کچھ بھی برائی سے عبادت کر کے رکھتا تھا فقط مطلب کمائی سے ہر ایک کا دولت اخلاق سے دل جیتنے تا تھا رفیق القلب ایسا تھا کسی کو دکھ نہ دیتا تھا نماز و روزہ کا پابند تھا برحصل وہ لوگوں برے کاموں سے ہرگز بھی نہیں تھا باستہ اس کو ہمیشہ وہ مصیبت میں سب ہی کے کاموں آتا تھا دلوں میں سب کے احساسے محبت وہ جگاتا تھا غریب ہوتے ہوئے بھی صدقوں خیرات کرتا تھا بڑے ہی پیار سے ہر ایک سے وہ با کرتا تھا گھمانڈ سکون تھا پیارے عزیزوں حسن سیرت پر گھمانڈ سکون تھا پیارے عزیزوں حسن سیرت پر مدد کرتا تھا بے بس بے سہاروں کی وہ خوش ہو کر مدد کرتا تھا بے بس بے سہاروں کی وہ خوش ہو کر مدد کرتا تھا بے بس بے سہاروں کی وہ خوش ہو کر ادا ہوتے ہی کرتے تھا تھا فوراں بندو اپنا کام ادا کر کے نمازیں پنج گانا کرتا تھا آرام سبھی رہتے تھے خوش کی مہنداری دیکھ کر اس کی بڑی مشہور کی چاروں طرف اس کی وفاداری نظر آ جاتا تھا اے دوستو بھوکا اسے کوئی مدد کرتا تھا اے پیارے عزیزوں با خوشی اس کی مہے رمزان اسی اسنا میں آیا جھوم اٹھا وہ بسد فرحت عزیزوں روزہ اب رکھنے لگا تھا وہ وہ سہری کھا کے بے حق پیار سے قرآن پڑھتا تھا پھر اس کے بعد میں محنت سے اپنا کام کرتا تھا جو پیسے ملتے تھے مزدوری کر کے بھائیوں اس کو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسکراتا تھا سکونوں چین پا کر ہر گھڑی خوشیاں مناتا تھا بڑا ہی آبیدو زاہد تھا میرے عزیزوں با مہر سورت کیا کرتا تھا شکرے ہبریاں لوگوں مہر سورت کیا کرتا تھا شکرے ہبریاں لوگوں مہر سورت کیا کرتا تھا شکرے ہبریاں لوگوں مہر سورت کیا کرتا تھا لگا تھا کام میں ایک دن طبیعت بگڑی اس درجہ کہ کرنا پڑ گیا تھا بند اس کو کام بھی اپنا جلن سینے میں ہوتی تھی کہ دردے دل بھی ہوتا تھا گھٹن اس طرح ہوتی تھی وہ اپنے ہوش کھوتا تھا پریشانی بڑیوں دل کہیں تسکی نہ پاتا تھا کرے تو کیا کرے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا جو دیکھا حال اس کا ڈاکٹر نے دی دوا اس کو کہا ممکن ہو جتنی جلد ہے بھائی دوا کھالو وہ بولا روزہ ہے میرا عزیزم داکٹر صاحب دوا کے بن شفاہ مل جائے گی مجھ کو بفضل رب یہ سن کر ڈاکٹر بولا کہ روزہ توڑنا ہوگا ہے مجبوری مقابل اس لیے رخ موڑنا ہوگا وہ بولا میں کسی کی بات کو ہرگز نہ مانوں گا کسی بھی حال میں سچ تو یہ ہے روزہ نہ توڑوں گا ہے میرے واسطے یہ جان سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب ہے میرے واسطے یہ جان سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب شفا بخشے گا اپنے فضل سے مجھ کو وہ میرا رب شفا بخشے گا اپنے فضل سے مجھ کو وہ میرا رب کہا یہ ڈاکٹر نے پانی پینا بھی ضروری ہے وہ بولا بس وہی ہوگا کہ جو خالق کی مرضی ہے وہ کیسی بھی مصیبت چاہے آ جائے میرے سر پہ نہ توڑوں گا میں روزہ جان لو یہ موت کے ڈر سے یوں ویسے بھی جہانے پانی سے کو روز جانا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں قبر ہی اپنا ٹھکانہ ہے یہ وہ سچائی ہے جھٹلایا جس کو جا نہیں سکتا حقیقت میں کوئی جھٹکارہ اسے پا نہیں سکتا اگر با حالت روزہ میری جان دن سے ہو رخصت تو سمجھوں گا بفضلے کی بریہ میں خود کو خوش قسمت یہی خواہش ہے جان رخصت ہو یہ با حالت ایمان اگر ایسا ہوا ہو جائیں گے پورے میرے حرما جو اس ماہ مبارک میں یہاں سے ہوتا ہے رخصت تو اس پر خاص ہوتی ہے خدا پاک کی رحمت یہ ہو میرا جو قسمت کی جو اس میں موت آ جائے مفضلے خالق اکبر دل مزدر سکو پائے 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 اس باعث ہوا ایسا یہ بھی شانِ الٰہی ایسے میں بھی وہ سلامت تھا یہ منظر دیکھ کے وہ ڈاکٹر بھی میں بحیرت تھا مریض اس طرح کا اس نے نہ اس سے قبل دیکھا تھا اٹیک اس پہ پڑا تھا بابا وجود اس کے وہ زندہ تھا بڑا حیران کن تھا در حقیقت وہ ہسی منظر یقین ہوتا نہ تھا ہرگز بھی اس کو اپنی آنکھوں پر نہ دیکھا تھا کسی کا اس طرح سے جذبہ ایمان وہ اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہی ہو گیا خرباں یہ بولا کر دی مشکل کاتبِ تقدیر نے حاساں سبب ہے بس یہی تم کو ہوا نہ کوئی بھی نقصان ہو تم محفوظ ایسے میں بھی ہے رمضان کی برکت آتائے مصطفیٰ خاص ہے اللہ کی رحمت عظیم الشان و رتبہ خالق اکبر نے بخشا ہے عظیم الشان و رتبہ خالق اکبر نے بخشا ہے مہ رمضان کا تم نے جو پایا خاص تو پا ہے مہ رمضان کا تم نے جو پایا خاص تو پا ہے مہ رمضان کا تم نے جو پایا خاص تو پا ہے عظا ہونے لگی اس دم کی اتاری مسرک سے بچا وہ موت کے پنجے سے رب کی خاص رحمت سے ہر ایک انسان خوش تھا دیکھ کے یہ خوب روح منظر سب ہی دیتے تھے داد اس کو سبحان اللہ خوش ہو کر خدا کے فضل سے بے چینی دل کو ملی لاحت کیا شکرِ الٰہ العالمی اس نے بسد پرحت ہوا پہلے سے بہتر وہ تسلی مل گئی اس کو حقیدت کا محائی شادمہ تھا در حقیقت وہ کہا سب سے یہ روزہ نفس کو مضبوط کرتا ہے خدا اس کے سلے میں دامن امید بھرتا ہے کسی سے جلوائے سبروں صداقت سب کو ملتا ہے بفضلِ حق تالا غنچے امید کھلتا ہے سب ہی نے کر لیا تسلیم روزہ راہ کے جان ہے ہر ایک شے روزہ داروں کے لیے در اصل خاصا ہے پسند اللہ تو اے تاج بے شک یہ عبادت ہے کہ روزہ دار با فضلِ خدا حق دار جنت ہے یہ روزہ دار با فضلِ خدا حق دار جنت ہے موزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حاجی تصنیم عارف سید پر بدائیونی آپ حضرات کی خدمت میں آج ایک ایسے صحابی کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو تری پن سو سے زائد حدیثوں کے رابی ہیں اور جن کو لوگ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں تو آئیے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ آپ اس میں سنیں گے حضرت ابو حریرہ اور ایک پیالہ دودھ یہ اس واقعے کا عنوان ہے دیکھئے کس طریقے سے حضرت ابو حریرہ نے میرے آقا کی خدمتیں کی اور ان سے جو اعزاز ابو حریرہ کو ملے حالانکہ ان کی والدہ کافرہ تھی لیکن سرکار دو عالم کی دعا سے کیا ہوتا ہے اور پھر جب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو حریرہ جو جنگل سے لکڑیاں کٹ کر لاتے تھے فروخت کرتے تھے جب کئی دن تک اس طرح سے ناغا ہوا لکڑیاں نہیں ملی تو آپ لاغر ہوتے چلے گئے لیکن آپ نے کسی سے کچھ مانگا نہیں بارحال ایک چوہرائے پڑ جا کر جب بیٹھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا پھر میرے آقا نے کس طریقے سے حضرت ابو حریرہ کو وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلنے کے لئے کہا جب آقا گھر آئے تو ایک پیالہ دودھ کی برکت آپ اس واقعے میں سماکھ فرمائیں گے جس کو لکھا ہے ہندوستان کے عظیم شاعر جناب قاری انوار آلہ مدیپوری بجنور نے میزک سے سوارا ہے راجو خان جی نے اور یہ آواز ہے حاجی تصنیم عارف کی ریکارڈنگ ایسکل لینڈی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے اور یہ پیشکش ہے تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی ملائدہ کیجئے گا واقعہ ایک پیالہ دودھ حضرت ابو حریرہ حدیث پاک میں یہ تذکرہ خیر الورا کا ہے حدیث پاک میں یہ تذکرہ خیر الورا کا ہے حدیث پاک میں یہ تذکرہ خیر الورا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دوہا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دوہا کا ہے حدیث پاک میں یہ تذکرہ خیر الورا کا ہے حدیث پاک میں یہ تذکرہ خیر الورا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دوہا کا ہے سنو انوار سے یہ موجزہ شمس دوہا کا ہے دلوں کی حال سے پاکف ہے وہ سرکار والا ہے حبیبے کی بریہ ہے زینتِ عرشِ مولا ہے انہیں بخشا ہے رب انہیں علم ظاہر اور باطن بھی نظر کے سامنے ہے سب وہ ہے عالم کے خازن بھی بڑا عزاز دے کر آپ کو حاکم بنایا ہے مدد کرتے ہیں ان کی ان سے جو فریاد کرتے ہیں ہمیشہ آدم نے مقصود بھر کر شاب کرتے ہیں عطائے رب سے وہ مختار ہیں سارے زمانے کے پیدا رہتے ہیں آقا پر یہ نظار زمانے کے سدا روتے رہے امت کی خاطر سرورِ عالم رہے تبلیغ کے رستے میں ہر دم سرورِ عالم غلاموں کو اگر کوئی پریشانی ستاتی تھی تو مشکل وقت میں آقا کی رحمت کام آتی تھی غریبوں بے بسوں کو اپنی شکت سے نوازا ہے شما تھی ایک پروانے ہزاروں اس پہ جلتے تھے شما تھی ایک پروانے ہزاروں اس پہ جلتے تھے شما تھی ایک پروانے ہزاروں اس پہ جلتے تھے سہارے سے نبی کے گرنے والے ہی سمبلتے تھے سہارے سے نبی کے گرنے والے ہی سمبلتے تھے سہارے سے نبی کے گرنے والے ہی سمبلتے تھے محمد مصطفیٰ کے ایک صحابی بھو رہ رہا تھے نبی کے نام پر دل جان سے ہر وقت شیدہ تھے تیرے پن سو حدیثوں سے بھی زیادہ کے برا بھی ہیں جنابِ بوہ رہ رہ کی یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں پڑے رہتے تھے خدمت میں نبی کی شوق تھا ایسا جو سنتے تھے سناتے تھے سبھی کو ذوق تھا ایسا نکی شادی کی فرصت عشق آقا سے نکی ان کو صحابہ میں نبی کے وہاں کیا قسمت ملی ان کو بہن بھائی نہ تھے اور باپ دنیا سے گئے ان کے خیال آتا تھا کچھ جذبات تھے سوئے ہوئے ان کے وقتیں کماتھی گھر میں آپ ان کے ساتھ رہتے تھے بیانے مصطفیٰ گھر آ کے اپنی ماں سے کہتے تھے نہیں سنتی تھی ماں وہ کافیرہ تھی خوب جلتی تھی اداوت مصطفیٰ کی ان کی ماں کے دل میں پلتی تھی بتاتے تھے نبی جو پورے را سن کے گھر جاتے سناتے ماں کو ان کو ڈاٹتی بے جارے ڈر جاتے قدم رکھنا بڑا دشوار تھا یہ غم ستاتا تھا قدم رکھنا بڑا دشوار تھا یہ غم ستاتا تھا قدم رکھنا بڑا دشوار تھا یہ غم ستاتا تھا ادھر ماں تھی ادھر عشق نبی دل بول کھاتا تھا ادھر ماں تھی ادھر عشق نبی دل بول کھاتا تھا ادھر ماں تھی ادھر عشق نبی دل بول کھاتا تھا اچانک ایک دن گھر میں ہوئی جب تلقیاں پیدا تو دل میں پورے را کے ہوئی بے چینیاں پیدا ارادہ کر لیا پختہ میں اپنی ماں کو چھوڑوں گا مگر نہ جیتے جی عشق نبی سے موں کو موڑوں گا انہیں آگوش میں ماں کا کھلونا یاد آتا تھا بدلتی چہرے کی رنگتھی رنگ آتا تھا جاتا تھا تھا یہ احساس بھی موں کا نیوالا مجھ کو دیتی تھی میری تکلیف پر یہ چین کی سانسیں نہ لیتی تھی سلایا ہے مجھے سوکھے میں خود کیلے میں سوئی ہے دعاؤں میں میری خوشحالی کی خاطر یہ روئی ہے میرے والد گئے دنیا سے تنہا رہ گئی گھر میں کیا برداشت اس کو جو پریشانی ہوئی گھر میں نہ ہے اس کا کوئی دنیا میں ات میرا سہارا ہے یہ کہتی ہے میرا بیٹا میری آنکھوں کا تارا ہے اگر میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ جینا پائے گی اکیلے گھر میں اپنی زندگی کیسے بتائے گی مگر میں کیا کروں مجھ کو نبی کا نام پیارا ہے مگر میں کیا کروں مجھ کو نبی کا نام پیارا ہے مگر میں کیا کروں مجھ کو نبی کا نام پیارا ہے زمانے کی ہر اکشے سے مجھے اسلام پیارا ہے گئے آنکھا کی خدمت میں سکھوں ان کو نہ حاصل تھا ذہن میں شور برپا تھا مگر ایمان کا مل تھا نظر میں شاہدی کی بوہ ریرا کا بسا چہرا نظر ڈالی جو آتا نے تو فوراں پڑھ لیا چہرا یہ فرمایا نبی نے بوہ ریرا کیوں پریشان ہو کوئی احساس ہے تم کو کہ اس دم مزمہل جاؤ کہا آتا میری ماں کو ہدایت کی دعا کر دو کہ وہ ایمان لے آئے کرم اتنا ذرا کر دو دعا کی مصطفیٰ نے یا خدا نعمت عطا فرما انہیں بھی یا الہی دین کی دولت عطا فرما چلے تیزی سے بولے آدمی کس سمت جاتے ہو بتاؤ بات کیا ہے کس لیے تم مسکراتے ہو یہ بولے بوہ ریرا اس لیے جاں مسکراتی ہے کہ دیکھوں پہلے میں گھر یا دعا آتی جاتی ہے گئے جس وقت گھر میں والدہ گھر میں نہ آتی تھی نکل کر آئیں باہر آپ کو کلمہ سناتی تھی دعا اے مصطفیٰ تھی یہ محربہ ہو گئی وہ بھی دعا اے مصطفیٰ تھی یہ محربہ ہو گئی وہ بھی ملی ایمان کی دولت مسلمہ ہو گئی وہ بھی موسیقی خدا نے کر دیا کورا جو دل کا ان کے مقصد تھا غریبی میں بسر ہوتی تھی گھر غربت نے گھیرا تھا نہ تھی قسمت میں دولت نہ دوانی کا بسے را تھا ہوا کرتے تھے فاقے زندگی فاقوں میں کٹتی تھی تمنہ آپ کی افسوس کے ٹکھڑوں میں پٹتی تھی گزر ہوتی تھی مشکل سے پریشانی اٹھاتے تھے لبوں پر شکر رب ہوتا تھا جو کچھ بھی کماتے تھے یہ ان کا مشغلہ تھا روز ہی جنگل کو جانا تھا وہاں سے روز لکڑی کاٹ کے حضرت کو لانا تھا انہیں پھر بیچ کر گھر کا سب ہی خرچہ چلاتے تھے جو کچھ ملتا تھا خود کھاتے تھے اور ماں کو کھلاتے تھے محبت تھی نبی سے اس قدر وہ پیار کرتے تھے بنا دیکھے رسولِ پاک کونا دن گزرتے تھے جو ضائد وقت ہوتا اس میں شیوہ عام تھا ان کا رسول اللہ کی مجلس میں جانا کام تھا ان کا شما روشن تھیش کے سرورے کو نین کی دل میں شما روشن تھیش کے سرورے کو نین کی دل میں شما روشن تھیش کے سرورے کو نین کی دل میں کھڑا را تھا ان کو لگی تھی آگسی دل میں کھڑا را تھا ان کو لگی تھی آگسی دل میں کھڑا را تھا ان کو لگی تھی آگسی دل میں نلکڑی مل ستین کچھ روز سے حضرت پہ پاکا تھا کمر ٹوٹی تھی ان کی بھوک سے اور حال بگڑا تھا بتایا تھا نبی نے بھیک لینا بات بیجا ہے خدا سے مانگ لینا ہی ہر ایک صورت میں اچھا ہے نہ پھیلایا کسی کے سامنے ہاتھوں کو حضرت نے بس آیا دل میں آقا کی سبھی باتوں کو حضرت نے کمر ٹوڑی جون کی بھوک نے تو آپ نے سوچا کسی چوراہ پر جا کر میں بیٹھوں دھیان سے سوچا وہاں سے لوگ گزریں گے میری حالت کو دیکھیں گے وہ داسی دیکھ کر میری وہ شاید حال پوچھیں گے وہ جا کر ایک چوراہ پہ بیٹھے بھوک لگتی تھی دھے لب سوکھے ہوئے حالت بڑی بے نور ان کی تھی جنابِ بھو بکر آئے انہیں روکا کہا حضرت بتا دو یہ قرآنیں پاک کی آیت ذرا حضرت پڑھی صدیق نے آیت نہ ان سے خیریت پوچھی عمر فاروق آئے ان سے بھی آیت کو پوچھا تھا عمر فاروق آئے ان سے بھی آیت کو پوچھا تھا غرض تھی کچھ کھلا دیں گے مگر بے کار منشا تھا غرض تھی کچھ کلا دیں گے مگر بے کار منشا تھا موسیقی عمر بھی چل دیئے مطلب بتا کر کیا کیا جائے مجھے کھانے کی خواہش ہے بھلا کیسے کہا جائے سبھی سے آپ آیت پوچھتے تھے لوگ آتے تھے بتا کر آپ کو مطلب سبھی آگے کو جاتے تھے گزر اس راہ سے پھر ہو گیا مہبو پیتاور کا اوے مسرور چہرہ جس گھڑی دیکھا پیمبر کا نبی اے پاک نے دیکھا جنابے بوہ ریرا کو ہوا معلوم ایک لمحے میں ان کا حال آگا کو انہیں آواز دی آگا نے اپنے ساتھ گھر لائے نبی کے پیچھے پیچھے بوہ ریرا شوق سے آئے گئے سرکار اندر ایک پیالا گھر میں دیکھا تھا بھرا تھا دودھ سے وہ اپنے گھر والوں سے پوچھا تھا کہاں سے آیا ہے یہ دودھ بولے ہدیہ آیا ہے میرے آقا یہ اس کا نام ہے جو اس کو لایا ہے نبی نے بوہ ریرا سے کہا اب جلد تم جاؤ سبھی اصحابِ صفحہ کو بلا کر تم یہاں لاؤ کہاں دل نے ذرا سا دودھ ہے یہ کیا تماشا ہے کہاں دل نے ذرا سا دودھ ہے یہ کیا تماشا ہے میں بھوکا ہوں میرا حق دودھ پے سب سے زیادہ ہے میں بھوکا ہوں میرا حق دودھ پے سب سے زیادہ ہے مجھے مل جاتا کریے اوک سے راحت تو مل جاتی ہے مگر حکمِ نبی تھا سب صحابہ کو بلا لائے تھے ستر آدمی اصحابِ صفحہ کو بلا لائے جنابِ بوہ ریرا سے کہا آقا نے آؤ تم سبھی کو دودھ اپنے ہاتھ سے آ کر پلااؤ تم پلایا دودھ سب کو پیٹ بھر کر سب ہوئے رخصت بچے بس بوہ ریرا سب صحابہ ہو گئے رخصت کہا آقا نے ہم تم ہے پیو تم دودھ جلدی سے شروع وہ دودھ پینہ کر دیا حضرت نے پھرتی سے شکم سیری ہوئی سرکار بولے اور پی لو تم کہا آقا بھرا ہے پیٹ ہاں دا فے بلا ہو تم پیا آقا نے بھی پیالے میں اب بھی دودھ باقی تھا یہ تھا ایک موجزہ سرکار کا اور فضلِ ربی تھا ذرا سا دودھ تھا اللہ کی رحمت ہوئی ایسی پیا سکتر صحابہ نے اسے برکت ہوئی ایسی وہ پورا کرتے ہیں انوار جس کا جیسا مقصد ہے وہ پورا کرتے ہیں انوار جس کا جیسا مقصد ہے سرا پا موجزہ ہے آپ یہ شانِ محمد ہے سرا پا موجزہ ہے آپ یہ شانِ محمد ہے سرا پا موجزہ ہے آپ یہ شانِ محمد ہے سرا پا موجزہ ہے آپ یہ شانِ محمد ہے موزز سامین حضرات تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی جانت سے حاجی تصنیم عارف کی آواز میں حضور کی شان میں یہ ایک اور واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس کو لکھا ہے کاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے میوزک سے سمارا ہے راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے سامین یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ حضور کے ایک صحابی تھے جو حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے جب حضور کہیں باہر جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی صحابی حضور کے ساتھ ضرور جاتا تھا اتفاق سے اس دن یہ صحابی جن کا یہ میں ذکر کر رہا ہوں حضور کے ساتھ تھے حضور سرور کائنات کو پیش آپ کی حاجت ہوئی اور آپ ایک پہاڑی کی آڑ لے کر جب استنجہ کر کے واپس آئے اور آپ کچھ آرام کرنے لگے تو یہ صحابی اس جگہ پہنچے اور جو استنجے کے جو گھیلے تھے ان کو دیکھا تو وہ ایک گھیلہ اپنے ساتھ لے آئے تو یہ صحابی رسول جب مسجد میں آتے تھے خاص طریقے سے جمعے کے دن وہ ان کے کپڑوں سے اتنی اچھی خوشبو آتی تھی وہ خوشبو دیکھ کر سب لوگ مسجد کے گیٹ پر ہی ان کا انتظار کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہی مسجد میں جائیں گے لوگوں نے پوچھا صحابی ایک رسول نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا لیکن بعد میں کہا کہ بتا دیں گے تو جب انہوں نے اس کی وجہ بتائی تو پھر سب لوگ حیران رہ گئے اور یہ موجزہ جو میں پیش کر رہا ہوں واقعہ حضور کے پیش آپ کا موجزہ اس کو آپ بغور سماعت فرمائیے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ پورا واقعہ سنیں گے اور ضرور محضوظ ہوں گے تو لیجئے واقعہ حضور کے پیش آپ کا موجزہ ملحظہ کیجئے گے موسیقی حبیبے کی بریہ کے نور اسے زرے تمکھتے ہیں حبیبے کی بریہ کے نور اسے زرے تمکھتے ہیں مہک سے آپ کی انوار تو عالم مہکھتے ہیں مہک سے آپ کی انوار تو عالم مہکھتے ہیں موسیقی مسلمانوں نبی کا موجزہ تحریر کرتا ہوں سنو تم غور سے عشق نبی زینے میں بھرتا ہوں سبھی نبیوں میں رب نے آکا رتبہ کیا حالہ بنایا ان کو مختارے جہاں من سب دیا حالہ بلا کر عرش پہ دیدار سے اپنے نوازہ ہے دیا نہ جو کسی کو وہ شرف آقا کو بخشا ہے یہ فرمایا دمی تیرے لیے ہے آسما تیرا تجھے محبوبیت حاصل ہے یہ سارا جہاں تیرا تجھے دنیا میں ظاہر کرن اگر منشا نہیں ہوتا تو کوئی ذرہ اس دنیا کا پھر پیدا نہیں ہوتا انہی کے واسطے اللہ نے یہ خلقت بنائی ہے نظاروں سے انہی کے تہر کی ہر شے سجائی ہے سبھی نبیوں کو رب نے موجزہ دے کر یہاں بھیجا سراپا موجزہ ان کو کیا سوے جہاں بھیجا مبارک جسم کی یہ شان تھی ہر دم مہتا تھا ادائے ذل سے آقا دیکھ کے موسم سنکتا تھا رسول اللہ جب چلتے تھے کلیاں مسکراتی تھی رسول اللہ جب چلتے تھے کلیاں مسکراتی تھی مہت جاتی تھی راہ خوشبوئے راہوں سے آتی تھی مہت جاتی تھی راہ خوشبوئے راہوں سے آتی تھی کوئی گھر چیز جس میں پاک سے مس ہو کے جاتی تھی مہتر وہ بھی ہو جاتی تھی خوشبو اس سے آتی تھی لگن جی مصطفہ سے بے پنا سارے صحابہ کو نہ تنہ چھوڑتے تھے وہ کبھی بھی پیارے آقا کو صحابی تھے کوئی سرکار سے ان کو محبت تھی سبھی احباب ان کو چاہتے تھے خوب عزت تھی وجہ یہ تھی بدن سے آپ کے خوشبو وہ آتی تھی جو اس کو سونگ لیتا تھا طبیعت جون جاتی تھی وہ جب مسجد میں آتے تھے نمازیں حق ادا کرنے تو پھر اے باب بھی آتے ادا فرضے خدا کرنے نہ آتے تھے وہ جب تک تر پہ مسجد کے کھڑے رہتے انہیں کے ساتھ اندر جائیں گے زد پر اڑے رہتے ترے مسجد پہ جب آتے صحابی ساتھ جاتے تھے نہ جانے کون اسی دولت وہ ان کے ساتھ پاتے تھے کھڑے ہوتے تھے ان کے تائے وائے سب ہی مسجد میں اسی حالت میں ان کو دیکھتا ہر کوئی مسجد میں یہ ہوتا تھا جو میں کے دن ہی لوگوں کو اچمبا تھا یہ ہوتا تھا جو میں کے دن ہی لوگوں کو اچمبا تھا تھی حیرانی سب کو اس میں کوئی راز کہرا تھا تھی حیرانی سب کو اس میں کوئی راز کہرا تھا تھی حیرانی سب کو اس میں کوئی راز کہرا تھا کسی نے دوستوں سے یہ کہا کیوں ایسا کرتے ہو ہے اس میں راز کیا جو ان کے پیچھے پیچھے چھرتے ہو وہ بولے کچھ خبر ہم کو نہیں پر اپنی کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم مسرور رہتے ہیں رکو کرتے ہیں ان کے ساتھ اور سجدے میں جاتے ہیں نمازوں کا مزا کچھ اور ہی مسجد میں پاتے ہیں نہیں چاہتا یہ دل سجدے سے اپنا سر اٹھائیں ہم جھکائیں سر یوں ہی تسبی برابر پڑھتے جائیں ہم جو ارکاں ہیں عبادت کے انہیں گر پھول مل جائے میں اثر ہو خوشی دل کے چمن میں پھول کھل جائے بدن ان کا مہت کا ہے مہت بد مست آتی ہے نہ جانے کون سی خوشبو لگاتے ہیں ستاتی ہے ذہن کو تازگی ملتی ہے دل تسکین پاتا ہے وہ بھو ایسی کے جس کو سونگ کے دل مسکراتا ہے گران ہی ہوگی وہ خوشبو جسے حضرت لگاتے ہیں اسی باعث نمازوں کو ہم ان کے ساتھ آتے ہیں وہ خوشبو کیا ہے اور کیسی ہے یہ حضرت بتائیں گے ہمیں اتنی خبر ہے اور آگے کہنا پائیں گے سوال ان سے کیا تم کون سی خوشبو لگاتے ہو مہکاتی ہے بینی بینی جس دم آتے جاتے ہو سب ہی احباب حضرت کے در مسجد پہ رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی مسجد میں جائیں گے یہ کہتے ہیں بتاؤ بات کیا ہے کیوں بدن اتنا معطر ہے کہ پروانوں کا اس شما پہ جو جلنا مقدر ہے وہ یہ کہنے لگے لوگوں گھما باطل ہے تم سب کا بتاؤں کیا تمہیں مجھ پر بڑا ایسا ہے یہ رب کا قسم اللہ کی میں نے کبھی خوشبو نہیں لی ہے کبھی نہ درامو دینار سے میں نے خریدی ہے لگائی آج تک میں نے ناپنے جسم پر خوشبو میں سچ کہتا ہوں اے لوگوں نہیں ہے میرے گھر خوشبو کہاں میں اور کہاں خوشبو کی قیمت ہو نہیں سکتا کروں میں اپنی آمد پر جسارت ہو نہیں سکتا پکڑ کر ہاتھ سب کہنے لگے حضرت بتاؤ تو سبب خوشیوں کا کیا ہے یہ سبھی قصہ سناؤ تو وہ بولے پھر کبھی تفصیل سے تم کو بتاؤں گا جو گذرا دور ماضی میں سبھی قصہ سناؤں گا سماں کا ٹٹا رہا یوں ہی وہ ہی سب کا طریقہ تھا کہ ان کے ساتھ ہی مسجد میں جاتے شغل ان کا تھا کہا ایک دن یہ سب نے تم سے حضرت آج پوچھیں گے بتائیں گے نہ جب تک آپ کا دامن نہ چھوڑیں گے ہوئے مجبور وہ بھی اور کہاں وہ وقت کیسا تھا ہر ایک لمحہ نظر کے سامنے جب روح آقا تھا نبی کی خدمتِ عالی میں رہ کر شاد رہتے تھے بہارِ نور میں قلب و جگر آباد رہتے تھے کیا کرتا تا خدمت مصطفیٰ کی کیا زمانہ تھا ہماری زندگی کا وقت وہ کتنا سہانہ تھا مجھے قربے نبی حاصل تھا وہ تقدیر پائی تھی غلامی مصطفیٰ کی میرے بھی اسے میں آئی تھی کہیں جاتے نبی کوئی نہ کوئی ساتھ جاتا تھا سفر میں ساتھ آتا کے بڑھائی لطف آتا تھا عدب کرتے تھے یہ شجروں حجر پیارے پیمبر کا کہ جھک جھک کر سب ہی لیتے تھے بوسا جس میں اتھار کا سفر کرتا تھا ایک دن ساتھ میں پیارے پیمبر کے سفر کرتا تھا ایک دن ساتھ میں پیارے پیمبر کے نظارے دل کو دے دے تھے سکروے منبر کے نظارے دل کو دے دے تھے سکروے منبر کے رکے ہم ایک جگہ پر جس گھڑی آرام کرنے کو پتن پر دھے دکن کے دور وہ آلام کرنے کو ہوئی پیشاپ کی آجت نبی نے مجھ سے فرمایا یہاں آرام تم کرتے رہو بس میں ابھی آیا پہاڑی ہے وہ دیکھو سامنے پردہ میں پاتا ہوں مجھے پیشاپ کی آجت ہے اس کے پار جاتا ہوں قدم رکھے نبی نے جس گھڑی ذرے مچلتے تھے پہاڑوں کی نظر میں بھی خوشی کے دیت چلتے تھے پیزائیں شوق میں سرکارے تو آلم کو چھوٹی تھی پلک سے بارشِ حلطاب کی حضرت پہ ہوتی تھی پہاڑی ناز کرتی تھی بھلا میرا مقدر ہے کہ میرے سہن میں اللہ تعالیٰ تا پیمبر ہے کہے پھر اس طرف اور ات جگہ سلطانے والا نے لیے مٹھی کے ڈھیلے اور کیا پیشاپ آقا نے ہوئے بارغ محمد مصطفہ تشریف لے آئے کیا آرام آقا پر ہوئے جب نیند کے سائے میں خاموشی سے اٹھ کر چل دیا اچھا ارادہ تھا گیا میں اس جگہ پر جس جگہ پیشاپ آقا تھا گیا میں اس جگہ پر جس جگہ پیشاپ آقا تھا گیا میں اس جگہ پر جس جگہ پیشاپ آقا تھا لگا ایسا مہکتا ہے چمن سہنے پہاڑی میں مجھے آتی تھی خوشبوے سمن سہنے پہاڑی میں ذرا سے خاصلے پر ایک جگہ تھوڑی سی گیلی تھی مہکس گیلی دھرتی سے برابر مجھ کو آتی تھی یہاں بے شاپے آقا تھا اسی سے یہ نکلتی تھی کہ اس کو سنگھ کریں تازگی سی دل کو ملتی تھی اسی کے پاسوں میں رکھے ہوئے مٹی کے ڈیلے تھے کیا تھا آپ نے اس تنجاوں سے سب مہکتے تھے اٹھایا ایک ڈیلہ اس کو اپنے ساتھ گھر لائیا مہکتا ہے اسی دن سے میرا گھر بہاثر لائیا پدن پر پھیر لیتا ہوں اسی کو جب نکلتا ہوں مہک جاتا ہے وہ رستہ میں جس رستے پہ چلتا ہوں اسی ڈیلے کے باعث گھر بھی خوشبوں میں بسا ہے بس یہ مختارے دو عالم کا فقط اکم و جزا ہے بس یہ فیضان شہل اولا کے ہیں اللہ کی رحمت ہے ہے امت مصطفیٰ کی ہم ہماری خوب کو قسمت ہے لاہد میں عشق داغے مصطفیٰ گر لے کے جائیں گے لاہد میں عشق داغے مصطفیٰ گر لے کے جائیں گے ہوائے جنتی ہم قبر میں انوار کھائیں 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 گے موزز سامین حضرات حاجی تشنیم عارف آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ لے کر پھر حاضر آئے ہیں جس کو لکھا ہے قاری انوار عالم اجیپوری نے میوزک سے زوارہ ہے راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کی ہے اور یہ پیش کش تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی ہے بی جی اے سامین واقعہ پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے قیامت اور پھل سرات تو آئیے قیامت اور پھل سرات کے بارے میں تفسیمی معلومات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بغور ہو کر سمات فرمائیے اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات یہ قیامت اور پھل سرات کا واقعہ سن کر ضرور محضوظ ہوں گے تو لیجئے بڑا حسین واقعہ قاری انوار عالم صاحب کا لکھا ہوا قیامت اور پھل سرات کا بیش خدمت ہے ملاحظہ کیجئے گا بڑی دشوار اے انوار اس کی ہر گھڑی ہوگی بڑی دشوار اے انوار اس کی ہر گھڑی ہوگی قیامت میں سبھی کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی قیامت میں سبھی کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی بڑی دشوار اے انوار اس کی ہر گھڑی ہوگی قیامت میں سبھی کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی قیامت میں سبھی کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی قیامت میں سبھی کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی جمع ہو جائیں گی سب روحے جب میدانے محشر میں کلے جے کان پتے ہوں گے سبھی کے حالے افتر میں جزا کا ہو حساب مسے یہ ہوگا انتظار ان کو تبش محشر کی کر دے گی نہایت بے قرار ان کو پلا کی گرمی ہوگی جس سے بھیجے کھولتے ہوں گے زبانیں سوکھ کر کانٹا بنیں گی ڈولتے ہوں گے سوانے دے پہ سورج ہوگا عرقے جسمو نکلے گا نمک کھلتا ہے جیسے اس طرح انسان پھگلے گا پسینہ ہوگا بدبودار جو آئے گا ٹکنے تک کسی کے حلق تک ہوگا کسی کے ہوگا گھٹنے تک غرض جیسا عمل ہوگا وہاں ویسا غلل ہوگا کسی سے متصل پھر عجر کا اس میں دخل ہوگا اسی حالت میں گزریں گے ہزاروں سال محشر میں برا ہو جائے گا جب ہر کسی کا حال محشر میں گنہگاروں کا ہوگا ایک گروہ وہ سر اٹھائے گا سفارش کے لیے آدم نبی کے پاس جائے گا یہ فرمائیں گے آدم نبی کے پاس پاس جاؤ تم کرشایت مدد و داستا ان کو سناو تم جنابے نوم فرمائیں گے عبراہیم کو دیکھو کہیں گے حضرت عبراہیم پھر موسا پیمبر کو یہ فرمائیں گے موسا تم میری اس بات کو سمجھو سناو تاستا ان ساکھو تم شاید تسل دی ہو پیمبر ایسا بھی انکار کر دیں گے سفارش سے تلاش مصطفیٰ ہوگی شروع ان کی نوازش سے زمانے میں نبی جتنے ہوئے ہیں سب وہاں ہوں گے مدد وہ کرنا پائیں گے یہ منظر اب وہاں ہوں گے سبھی مانگیں گے رب سے اپنی خاطر بھول کر امت پھرے کی حشر میں ہر ایک نبی کی دربدر امت نہ کام آئے گا کوئی بھی تو پھر سرکار آئیں گے سبھی کے کام بے شک احمد مختار آئیں گے شفاق سب سے پہلے آپ فرمائیں گے لوگوں کی سرے محشر وہی امداد کو آئیں گے لوگوں کی قیامت میں اُٹھے گا شوری محبوب دعور ہے بنے تھے جن کی خاطر دو جہاں ایسے پیمبر ہے کریں گے آپ سجدہ رب کہے گا غم نہ کھاؤ تم کہو گے جو سنا جائے گا سر اپنا اُٹھاؤ تم کہو گے جو سنا جائے گا سر اپنا اُٹھاؤ تم شروع ہو جائے گا سب کا حساب ہے زندگی فوراں کھولے گی اس طرح آمال کی ایک ایک کڑی فوراں خلاف اپنے ہی آزائے بدن محشر میں بولیں گے فرشتے نام اے آمال کے دفتر کو کھولیں گے زمین کے جس کسی حصے پہ فیلے بد کیا ہوگا گواہی دے گا وہ حصہ نیافت نہ کھڑا ہوگا نہ کام آئے گا بیٹا باپ کے نہ باپ آئے گا نہ مالے کی خبر تنہائی کا عالم ستائے گا بہن بھائی نہ کام آئیں گے نہ احباب آئیں گے جو دنیا میں تھے ساتھی آج کا من کو بچائیں گے کیا تھا زندگی میں جو بھی سب کچھ سامنے ہوگا گناہوں سے مکر نہ جائیں سب اس واسطے ہوگا وہ ہوگا بے کسی کا وقت تو کچھ عزت نہیں ہوگی گناہوں کے سبب کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی فقط آقا وہاں پر دستگیوں بے کساؤں گے قیامت کی تپش میں آپ ہی راہت رسا ہوں گے حضورے کی بری آبا شان عزت آپ کی ہوگی حضورے کی بری آبا شان عزت آپ کی ہوگی کریں گے اور بھی افضل شفاعت آپ کی ہوگی کریں گے اور بھی افضل شفاعت آپ کی ہوگی کریں گے اور بھی افضل شفاعت آپ کی ہوگی گناہ گار ایک ایسا ہوگا خدسی اس کو پکڑیں گے کڑی زنجیر کی ایک ہوگی اس سے ہاتھ جگڑیں گے ہو ہوگی اتنی وزنی ایک کڑی یہ حال اس کا ہے سبھی اس میں لگاؤ گا جہاں میں جتنا لوہا ہے فرشتے آتشے دو زخمے پھر اس کو تپائیں گے اسے لا کر اسی بگ پھیل انسان کو پینائیں گے گاسی ٹیں گے فرشتے اس کو جس دم گڑ گڑائے گا ندامت سے سر محشر نہ اپنا سر اٹھائے گا اسے دو زخم کی جانب جس گھڑی لے جائیں گے خدسی وہ جب مڑ مڑ کے دیکھے گا تو یہ فرمائیں گے خدسی یہاں تو دیکھتا ہے کس کو تیرا کون ہمگم ہے تیرے آمال کا چھایا ہوا یہ تجھ پہ عالم ہے کہے گا دیکھتا ہوں ان کو جو محبوب ہے رب کے مدد فرمائیں گے میری آہ آمیں ہیں وہ سب کے نگاہ کے سامنے پھر سید اپرار آئیں گے نظر ڈالیں گے اس زنجیر پہ سرکار آئیں گے گرے گی ٹوٹ کر زنجیر وہ تسکین پائے گا گرے گی ٹوٹ کر زنجیر وہ تسکین پائے گا اسے بخشے گرم محبوب کی عزت بڑھائے گا اسے بخشے کرم محبوب کی انسان پڑھائے گا رسول اللہ ہوں گے اس طرح روزے قیامت میں ستاروں میں ہو جیسے چوڑوی کا چاند عظمت میں حدیث پاک میں ہے ایک صحابی نے کہا آقا قیامت ہو کی قائم آپ اسے ہم نے سنا آقا میرے آقا وہاں گر آپ سے ہم ملنا چاہیں گے ملیں گے آپ کس جانب کا حضرت کو پائیں گے کہا سرکارے دو عالم نے میں نیزان پر ہوں گا بڑھاں گا عمل ہر امتی کا میں ادھر ہوں گا ترازو ہے یہ ایک میزان لوگوں جس کو کہتے ہیں قیامت میں لگے گی حق ہے یہ دو اس کے پلے ہیں اسی پر تو لے جائیں گے عمل اچھے پورے سب کے ملے ایسے نبی ہم کو بڑے احسان ہے رب کے کھڑے ہوں گے وہاں پر مصطفیٰ اختیار کو لے کر بڑھا دیں گے عمل امت کا اپنی آسرہ دے کر اٹھے گا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو کے اجلت سے نبی کو ہوگا مہشر میں بھی اتنا پیار امت سے نہ مل پائیں وہاں بولے صحابی کیا کروں گا میں نہ مل پائیں وہاں بولے صحابی کیا کروں گا میں کہا سرکار نے پھر حوزے کو سر پر ملوں گا میں کہا سرکار نے پھر حوزے کو سر پر ملوں گا میں کہا سرکار نے پھر حوزے کو سر پر ملوں گا میں میں اپنی پیاسی امت کو وہاں پانی پلاؤں گا تڑپتے ہوں گے جب گرمی کی شدت سے بچاؤں گا یہ حق ہے حوزے کو سر سر بردی کو ملا ہے یہ خدا نے امبیاء میں پیار آقا کو دیا ہے یہ ہے لمبائی مہینے ایک کا رستہ لکھا ہے یہ ہے بس اتنی چوڑائی شہدی نے کہا ہے یہ کنارے اس کے سونے کے ہیں اس پر فضل قدرت ہے بنے ہیں خوبے موٹی کے وہ بے حق خوبصورت ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے سفیدی دودھ جیسی ہے ہے خوش پودار زیادہ مشک سے جو اس کا پانی ہے پیے گا اس کو جو ایک بار پیاسا پھر نہیں ہوگا کہ پانی مانگ لے محشر میں ایسا پھر نہیں ہوگا جو پانی پینے کے برطن اہتاروں سے بھی زیادہ ہے تو نالے گرتے ہیں جنت سے اس میں سنیے وہ کیا ہے ہے ایک سونے کا ایک چاندی کا نالا شان ان کی ہے ملا ہے مصطفیٰ کو ہوسے کو سر بدلے ربی ہے صحابی نے کہا آقا وہاں گر ملنا پائیں گے تو کس طرح رسول اللہ کے ہم پاس جائیں گے تو کس طرح رسول اللہ کے ہم پاس جائیں گے تو کس طرح رسول اللہ کے ہم پاس جائیں گے کہا آقا نے ایک پل ہے سرات اس پر ملوں گا میں کہ امت خیر سے گزرے دعا رب سے کروں گا میں سنو تم پل سے راتوں پر جہنم کے بنا ہوگا تہکی ہو کی نیچے آگئے اس پر تنا ہوگا یہی بس راستہ ہے مومنوں جنت میں جانے کا کیا ہے قصد یوں اللہ نے اس کو بنانے کا اسی پر سب کو چلنا ہوگا سارے چلنا پائیں گے گریں گے اس میں جو کٹ کر جہاں نم میں وہ جائیں گے ہے یہ تلوار سے بھی تیز لمبا اس کا رستہ ہے ہے زیادہ بال سے باریک اس کا ایسا ہلیا ہے نکا پھر چل سکیں گے کٹ کے گر جائیں گے تو زخمی سادہ اس میں رہیں گے اور سزا پائیں گے تو زخمی یہاں بھی فیصلہ اچھے برے آمال پر ہوگا گزر اس پر سے لوگوں کا کئی احبال پر ہوگا بہت سے باروں ہوں گے جس طرح بجلی چمکتی ہے بہت سے اس طرح ہوں گے آوہ جیسے لپکتی ہے بہت سے تیز گھوڑے کی طرح اس پل سے گزریں گے بہت سے تیز گھوڑے کی طرح اس پل سے گزریں گے بہت سے گھر سے پڑھتے لڑکڑاتے دیرے گزریں گے بہت سے گھر سے پڑھتے لڑکڑاتے دیرے گزریں گے بہت سے گھر سے پڑھتے لڑکڑاتے دیرے گزریں گے بہت سے کٹکے دو زخمیں گریں گے گر خطا ہوگی جو ہوں گے عاشق آقا انہیں راحت عطا ہوگی غرض عامال پر ہوگا سبھی داروں مدارس کا مگر کرنا ہے بس ایک ایک کو وہ رستہ پارس کا کریں گے اپنی امت کے لیے آتا دعا یا رب یہ گزرے خیر سے امت میری کر دے بھلا یا رب پروں کو اپنے پھر جبریل اس پل پر بچھائیں گے وہ ہپے مصطفہ پھر ان پروں سے ہو کے جائیں گے بفضلے جبریاں پائیں گے جنت کی بہاروں کو نظر سے دیکھ لیں گے بھاگے جنت کی نظاروں کو کرو عامال اچھے مصطفہ کا سامنا ہوگا پورے عامال کر ہوں گے تو ان سے مو چھپا ہوگا نمازوں کو پڑھو داری بڑھاؤ تم نہ شرماؤ وقارے زندگی رکھنا ہے تو اسلام میں آؤ خدا دے زندگی آگے بھی مجھ کو سب بتاؤں گا میں تم کو جنت و دوزخ کا بھی قصہ سناوں گا فلاہ انوار ہوگی ہر جگہ پر عشق آقا سے فلاہ انوار ہوگی ہر جگہ پر عشق آقا سے فلاہ انوار ہوگی ہر جگہ پر عشق آقا سے رہے گے پھولتے پھلتے صدا ہم فضل مولا سے رہے گے پھولتے پھلتے صدا ہم فضل مولا سے